اسلام علیکم جی آئل لے لیں گے ہم حسوے ضرورت جتنا کہ ہم ایک ٹائم کی ہانڈگ میں یوز کرتے ہیں ایک جتھائی کپ تقریباً جو ہے وہ ہم آئل لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں پیاس پیاس ہم نے دو میڈیم سائز کے باری کاٹ لیا ہے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے یہاں تاکہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے لائٹ اگر آپ کورما بنا رہے ہیں یا آپ آلو گوشت بنا رہے ہیں پیاس کو ہلکا سا گولڈن برون لازمی کرنا ہوتا ہے ثابت مسالے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون جس میں زیرہ جائے گا دو سے تین لونگ ایک بڑی علاچی دو چھوٹی علاچی ایک دار چینے کا ٹکڑا ایک بادیان کا پھول تو آپ نے کیا کرنا اس کو اس طرح کا کلر دینے یہ کلر دینا لازمی اس لئے ہوتا ہے اس سے آپ کا جو سالن ہوتا اس کا بہت ہی حصورت کلر آتا ہے اس کے بعد ہم نے بی فیڈ کر دیا ہے ایک کلو دھوکے اچھے سے آپ اس کے جگہ مٹن ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بی فیڈ نہیں کر رہے تو اسی سیم پروسس سے آپ نے پکانا ہے تو آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چکن کھورما بنا رہے ہیں تو آپ سیم اسی پروسس سے ایڈ بنائیں گے لیکن چکن ایڈ کر لیا اس کے بعد دو ٹی بل سپون ہم نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ وہ ایڈ کر دینا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے دو سے تین میٹ اس کو لازم سے پکانا ہے تاکہ اس میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کی بھنائی کرنی ہے جیسے ہی اس کی بھنائی ہو جائے گی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹر آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیں زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ ایڈ کرنے کم ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر دو بڑے ٹماٹر لیئے ہیں نمک خسپے ذائقہ جائے گا ون ٹیسپون اس میں جائے گی لال میچ ہاف ٹیسپون اس میں ہم ایڈ کر دیں گے حلتی کا آزا چمچ ہم اس میں ادھرک پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کر دیں گے خوشک دھنیا ٹھیک ہے سارے مسالے جو ہیں وہ ہم نے یہی پہ ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس کی بھنائی کریں گے اچھے ایسا اس کا پیسٹ بن جائے اس میں تمام جو مسالے ہیں یعنی کہ یہ پیاس ٹرماتر اچھے سے گھل مل جائے اتنی ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بہت زبردست اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی ہم نے ایک کپ لیا تھا اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹ کے پھر ایڈ کرنا ہے دہی جب بھی آپ اس میں ایڈ کریں چاہے آپ بریانی بنا رہے ہیں کوئی بھی سالن بنا رہے ہیں جس میں آپ نے دہی ایڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ دہی کو اچھے سے پھینٹ کے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور گوشت اچھے سے بھون جائے ٹھیک ہے پانچ سے چھ میٹ کے بعد بہت زبردست دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے کتنا زبردست ہمارا جو ہے وہ لک اس کا آرہا ہے کھانے کا اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے پانی آٹ کرنا ہے پانی آٹ کرنے کا بعد آپ اس کو پریشوروکر میں رکھنے دیں دس سے پندرہ میٹ کے لیے ٹھیک ہے منٹو میں آپ کا کورما ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جلتی میں بنانا ہے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں آپ نے فوراں سے جھٹ پر تیار کرنا ہے ٹائم کام ہے تو یہ بہت شارٹ وے ہوتا ہے کہ آپ جلتی سے اس کو اس طریقے سے بنائی کر کے اس کے بعد پریشوروکر میں ڈال کے 10 سے 15 میٹھ تک پکائیں اور آپ کا بہت زبردست جو ہے وہ کھانا تیار ہو جائے گا بہت زبردست ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے میں نے کڑھائی میں ڈالیا اب اس کے لاسٹ لک دیں گے ہم جس پہ آپ نے اس کے جتنی بھی گریوی بنانی ہے اتنا اس پہ پانی آٹ کر لیں اس کے بعد اس پہ ایڈ تا اینڈ گرم مسالہ ہم آٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے گانشنگ کر لیں گے ہم بہت زبردست ہمارا جو ہے وہ کورما تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہم نے اس پہ پیاس جو ہے وہ گولڈن کر کے نہیں ڈالا کوئی ہم نے مشکل نہیں کرنی جلدی سے بس جھٹ پٹ ایک ہی پین میں ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زوم آپ کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں اس کا لک فائنل لک ویڈیو اچھی لگو تو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اللہ حافظ